تو آج پھر پاک افغان بورڈر کی اوپر چمن کے مقام پہ جو ہے وہ دوبارہ افغان فوجیوں نے طالبان نے پاکستان پہ حملہ کی اور جس سے ایک جو شہری ہے وہ ہلاک ہوا اور 26 ستائیس کی جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے اب پازاری بات ہے آئی ایس پی آر کا ایک ہی کہاں میں پریسریز جاری کر دی اور بس یہ کر دیا اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتے لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ کوئی جنگ ہونے والی ہے ابھی کی جو خبری ہیں یعنی اگر ہم دیکھیں کئی دن سے ہو رہا ہے لیکن تازہ ترین خبر چمن بورڈر پہ جو ہے وہ بھاری گولہ بھاری دونوں طرف سے اس وقت وہاں پہ لڑائی جا رہی ہے اور یہ افغان فورسز کی طرف سے ہو رہا ہے پاکستان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے رییکٹ نہیں کیا لیکن آج آفیشلی بھی اور نون آفیشل ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں طرف سے ہیوی آٹرلی کا استعمال کیا گیا ہے اور پاکستان میں پندرہ سے زیادہ لوگ چمن شہر کی بات میں کر رہا ہوں وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں اور جن میں سے پانچ زیادہ سیریس انجریز ان کو ہوئی ہیں اور وہ لوگ ان کو چمن سے کھویٹا کے ہسپٹلز میں شفٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایمرجنسی بھی نافس کر دی گئی ہے کھویٹا اور چمن کے ہسپٹلز میں پاکستان اور افغانستان کے رشتے دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ کل ہی ان دونوں کے بارڈس کے اوپر ان دونوں کی آرمی نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے اور یہ حملے بہت ہی خطرناک تھے اور اس میں پندرہ پاکستانی ناغرک بری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں اور ان ناغرکوں کو کوئیٹا شہر کے ہسپٹل میں داکھیل کر دیا گیا ہے جہاں پر پاکستان گورنمنٹ نے کوئیٹا سٹی میں میڈیکل ایمرجنسی لگا دی ہے اگر کوئی بھی میڈیکل سٹاف چھٹی پر جانا چاہتا ہے تو ان کی چھٹی نہیں دی جائے گی اور باقی چھٹی پر ہونے والے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی چھٹی بھی کینسل کر دی گئے کیونکہ زکمی لوگوں کی تعداد آئے دن بڑھتی جاری ہے اور وہاں پر میڈیکل سٹاف کی سوٹیج ہونا بھی شروع ہو گئی ہے اور یہی کارن تھا کہ پاکستان گورنمنٹ نے کوئیٹا شہر میں ایمرجنسی لاغو کر دی اینی ابلیگ ہر پاکستان بوڈرز پر نہیں ماری جاری ہے اس سے زیادہ تو افغان بوڈرز پر ماری جاری ہے پر یہ پاکستان گورنمنٹ ہے کی اس سچ کو ماننا نہیں چاہتی کیونکہ اگر انہوں نے اس سچ کو مان لیا تو ان کی ایمیج اپنے عوام میں نیگیٹی ہو جائے گی اور وہ آنے والے کھل میں الیکشنز میں جیت نہیں پائیں گے اور یہی کارن ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اس کو ایکسپ نہیں کر رہی ہے تو کیا افغان اور پاکستان کے بیچ میں آنے والے دنوں میں جنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسی ویڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایکن دبنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کے جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ بوکس میں ضرور دے دھنیواد اب پازاری بات ہے آئی ایس پی آر کا یہ کہاں میں پریسریز جاری کر دی اور بس یہ کر دیا اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتے ہم نہ تو وہاں پہ افغانیوں کو مار سکتے ہیں کیونکہ پاکستان پچھلے پچاس سال سے افغانستان میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر چکا ہے افغان عوام پہلی پاکستان کے بڑی خلاف ہے پرابلم کدھر ہے پرابلم صرف ایک ہے دوستو اور اس پرابلم کو ہم حال نہیں کرنا چاہتے پرابلم یہ ہے کہ اگر پاکستان کی لیڈرشپ چاہتی ہے ہمارے افغانستان کے ساتھ مسئلے حل ہو جائیں تو اپنی پارلیمنٹ کو آ کے بتا دیں کہ وہ کیا رہا ہے جب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ پارلیمنٹ میں آئے اور پاکستان کے سیاستدان انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس چیز میں کہ جو پاک افغان بارڈر کے اوپر ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک سیویلین فیس آئے اس ساری پالیسی کو تو پھر ایسے ہی ہوگا جس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تبدیل ہونے والا نہیں ہے اب دیکھیں افغانستان جو ہے وہ ایک لینڈ لوک ملک ہے تاجکستان ہے پاکستان ہے اور ہم ان کے لیے ایک بڑی جیسے کہتے ہیں ایک سپیس دیکھ کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو جیسے ہی یہ کہا گیا تھا کہ جب افغان طالبان نے جگہ سنبھال لی جب وہ پاور میں آگئے پاکستان نے لوڈیاں ڈالی مٹھائیاں ڈالی جنرل فیض امید صاحب جو آج کل سنا ہے سیاست جوائن کر لی انہوں نے اور انہوں نے بھی چکوال میں آج ہی کوئی شاید اپنے ابائی گھر میں کوئی جلسہ چھوٹا سا کی ہے اور لوگوں نے ان کی بڑی بلے بلے کی ہے وہ بھاگ کے چلے گئے افغانستان وہاں انہوں نے کافی شاید بیروں نے کہا سب اچھا ہو جائے گا یہ جو ذری بات ہے جب جنرل سیاست کر رہے ہوں اور سیاست دان چھپ کے بیٹے ہوں تو پھر اسی طرح کے چیزیں سامنے آتی ہیں اگر ہم دیکھیں کہ دوزار پندرہ سے لے کے دوزار پندرہ بیس کے درمیان یہ جو دہشتگردی کے واقعاتیں کم ہوئے لیکن دوزار بیس میں یہ ہوا کہ جو ٹی ٹی پی تھی اس نے بیسیکلی ایک بلوچ اور سندھی سیپریٹسٹ گروپ جو تھے جن کا ٹارگٹ تھا کہ وہ چائنہ پاکسان ایکنومک کوریڈور پر حملہ کریں ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ الائنس بھی کھا لیا جو ری یونیفیکیشن ہوئی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے اور اس کے بعد چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں اب آکے آج دیکھیں آج امریکی تو سینٹ کوم کے چیف ہیں جنرل مائیکل کوریلا وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے پاکستان کے آن نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو جی ایس کیو میں ملے اور وہ تورخم بھی جا رہے ہیں پاک افغان بارڈر کے اوپر اور وہ چیزیں وزٹ کریں گے and all that دیکھیں جی جنگ in real sense ظاہرہ جو افغانستان کی situation ہے اس میں تو اس طرح کی ایک روایتی conventional war جس کو آپ کہتے ہیں وہ افغانستان کے لیے practically feasible نہیں ہے یہ بالکل کلیرسی بات ہے چونکہ جس ملک کے پاس کوئی regular آرمی باقاعدہ جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے اس کے لیے پاکستان جیسی ایک highly organized قسم کی sophisticated military machine کے خلاف لڑائی لننا جو ہے conventional war کی بات کر رہا ہوں میں ایک تقریباً جو ہے وہ مشکل قسم کا معاملہ ہے لیکن آپ جو بات کر رہی ہیں یہ افغانستان اور پاکستان کے درمین گزشتہ جو ہے وہ ستر سال سے جنگ جاری ہے اور جیسا کہ میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ یہ ملکوں نے جو اسٹاری کے لیے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے جو انہوں نے سبق سیکھا تھا اس میں ایک سبق یہ بھی تھا کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فوجیں اتارنے کا جو عمل ہوتا ہے اور فیس ٹو فیس جو ہے وہ لڑائیاں لنے کا جو عمل ہے اس کے بجائے کوئی نئے راستے جو ہیں وہ لڑائیوں کے تلاش کیے جائیں جس کے نتیجے میں پراکسی وار جو ہے وہ مارز وجود میں آئی پراکسی وار اجاد ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں تو پراکسی وار جو ہے وہ صرف انڈیا کے خلاف پاکستان نے نہیں لڑی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی صرف یہ انڈیا کے خلاف پراکسی وار ہو رہی تھی جسے ستر سال میں بلکہ افغانستان کے خلاف تو اس سے بھی بڑی شکل میں جو ہے پراکسی وار موجود رہی ہے اگر آپ پاکستان کے ڈاکومنٹ رو تھا کے دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو یہ بلیو کیا جاتا رہا ہے یا جو اس کی انٹیلیجنس رپورٹس آتی رہی ہیں ان میں انڈیا کی نسبت زیادہ رپورٹس آپ کو ملیں گی افغانستان کی طرف سے جو خاد ان کی پہلے جو ایجنسی تھی یا ڈیفرنٹ ایجنسی کے ان کے نام بدلتے رہے جو سیکرٹ سروسز کے پاکستان کے اندر جی وہ مداخلت کر رہے ہیں یہ کہانی تو نائنٹین فورٹی سیون میں شروع ہو گئی تھی پاکستان میں پندرہ سے زیادہ لوگ چمن شہر کی بات میں کر رہا ہوں وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں اور جن میں سے پانچ زیادہ سیریس انجریز ان کو ہوئی ہیں اور وہ لوگ ان کو چمن سے کوئٹا کے ہسپٹلز میں شفٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایمرجنسی بھی نافس کر دی گئی ہے کوئٹا اور چمن کے ہسپٹلز میں جتنا بھی سٹاف ہے پیرامیڈک سٹاف جو ہے ان کو جن کی چھٹیاں تھی وہ کینسل کی گئی اور ان کو واپس ڈیوٹیز پہ بلایا گیا ہے موسیقی ایسی بجنسی پس بڑی رخی موسیقی سویوولا